بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی عرب سے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ عید الازحہ بلکل قریب ہے یعنی کہ نیکسٹ فائز کو سعودی عرب میں عید الازحہ کی نماز پڑھی جائے گی قربانی کی عید کی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو بھائی آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سی نیوز دیکھ لی ہوں گی میرے دوستوں نے مجھ کو بولا ہے اس کے متعلقے تفصیل سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی الحمدللہ آپ کو سیدھی بات بتا ہوں گا کسی قسم کی دو نمبری نہیں ہوگی اس بات میں آپ نے بہت سی نیوز دیکھی ہوں گی میں نے بھی دیکھی ہے خاص کا ٹک ٹاک پر کے سعودی عرب میں عید الازحہ یعنی کہ اس آنے والی عید پر بھی کرفیو ہوگا تو بھائی اس کے متعلق میں آپ کو واضح کہتا جاؤں یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ اس دفعہ الحمدللہ میں نے آپ کے ساتھ نیوز بھی شیئر کی تھی کہ ہم اس دفعہ مساجد میں اور عید گاہوں میں یہ عید نماز ادا کریں گے عید الازحہ کی چھوٹی عید کی طرح بلکل نہیں ہوگا جیسا کہ چھوٹی عید پر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے مساجد کر رہا ہم عید نماز کی نماز ادا نہیں کی تھی اور ہانا کہ اس ٹیم کرفیو چار رہا تھا رات آٹھ سے صبح چھے بجے تک لیکن عید کے پانچ دن مکمل طور پر سعودیر میں لاکڈون لگا دیا گیا تھا چھوٹی عید پر پانچ دن کے لیے آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگ تو اس بڑی عید پر بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے لاکڈون کے مطلق میں آپ کو کنفرم لیے بتاتا چلوں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ نے ٹک ٹک پر ایسی ویڈیو دیکھیں ہیں تو ان کے مطلق وہ ویڈیو اگر کسی بھائی نے شیئر بھی کیا ہے یا لگائی بھی ہے تو اس نے مکہ کے مطلق لگائی ہوگی مکہ میں بھائی کرفیو نماز صورت ہوگی کرفیو حالکہ لاکڈون کا فیصلہ اس وقت مکہ میں بھی نہیں کیا گیا ہے لیکن مکہ میں بھائی کرفیو نمازی کا لاکڈون نمازی صورت ہوگی کیوں کیوں کہ وہاں پر دس ہزار کے قریب حاجی پہنچ چکے ہیں یا جا رہے ہیں ابھی تو اس لیے مکہ میں بھائی خاص کر نظر رکھی جائے گی اور وہاں پر سختی زیادہ کی جائے گی آپ اگر آپ مکہ میں موجود ہیں تو اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلے گا حالانکہ مکہ میں بھی آپ عید کی نماز کے لیے گھر سے باہر جا سکتے ہیں عید کی نماز پر سکتے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں کو لیے آپ ب باہر جا سکتے ہیں بلا ضرورت گھومنے سے اجتناب کیجئے گا مکہ المکرمہ میں حج کے دنوں میں عید کے دنوں میں یعنی کے ابھی بات کر لیتے ہیں پوری سعودی عرب کی تو پوری سعودی عرب میں بھائی اس وقت میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ہم گھروں سے نکلیں گے عید نماز کے لیے مساجد میں اور عید گاہوں میں نماز ادا کریں گے عید کی تو سمپل سی بات ہے بھائی اس میں دوسری بات ہی نہیں رہ گیا جب سعودی غورم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ اس دفعہ مساجد میں عید گاہوں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر لانگڈون کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بھائی دوسری بات جو مساجدہ نہ کھول جاتی ہے جہاں پر جانور زبا کیے جاتے ہیں وہاں پر وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں سعودی حضرات اپنے جانور لے کے جا رہے ہیں وہاں سے زبا کروا رہے ہیں اور عید پر بھی ان پر رش ہوگا اگر کرفیو کوئی بات ہوتی تو مساجدہ نہ کھول جاتی عید گاہیں نہ کھول جاتی ایسی کوئی بات نہیں ہے سعودی عرم میں ہاں آپ بلا ضرورت گھومنے سے سوڑا ایجتناب کیجئے گا ماسک وغیرہ کا ضرور استعمال کیجئے گا مساجدہ میں جائیں تو اپنا جانور لے کر اور دو میٹر کا فاصلہ رکھئے گا ایک سے دوسرے شخص کے درمیان بس یہ کچھ احتیاطی تطبیر ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی سعودی عرم کی طرف سے تو وہ بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور زیادہ کچھ نہیں بولا گیا سعودی گور بس آپ حضرات نے ایسے ٹک ٹوک پر کچھ میرے بھائیوں نے ویڈیو دیکھ لی ہیں تو بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں بھی عید کے دنوں میں آ جا سکتے ہیں عید کے لیے آپ کسی دوست اخباب کے پاس یا کسی اپنے بھائی کے اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جا سکتے ہیں کسی قسم کی روک تھام نہیں ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھلی ہوگی لیکن لاؤگڈن نہیں ہوگا کچھ کچھ سختی ہوگی بس وہ بھی مکہ میں زیادہ ہوگی ب اپنی شائنس کا خیال دکھئے گا اللہ حافظ